سواغت ہے آپ سبھی کا دوستو میرے چینل پروگرامنگ ویتنے دن میں جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سی بی اے سی نے جو کلاس ٹینتھ کے لئے اوبجیکٹیو کریٹیریا تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ بتائیں گے کہ سی بی اے سی کے جو کلاس ٹینتھ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کا ریزلٹ کس طرح سے اس با پرپیر کرا جائے گا سارے سی بی اے سی اسکولز کے دوارا سو اس سے ریلیٹڈ ایک سرکولر جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ ایک مائی دوہزار اکیس کو سی بی اے سی نے اپنی ویب سائٹ پر پبلش کرا ہے اور اس سرکولر کو آپ سبھی لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا اس کے اوپر کئی سارے ویڈیوز آویلیبل بھی ہیں اس سرکولر میں لگ بگ سترہ پیجز ہیں اور سترہ پیجز میں سبھی اسی نے پوری پروسس بتائی ہے کہ کس طرح سے سبھی اسی اسکولز کو اپنے سٹوڈنٹ کے لیے مارکس کو پرپیر کرنا ہے اب اس سرکولر میں جو کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جسے کہ آپ اپنے اسکولز کے سٹوڈنٹس کے لیے آپ اپنے سٹوڈنٹس کے لیے ان کا جو ڈیٹا پرپیر کرنے والے ہیں وہ ایزیلی پرپیر کر پائیں گے سب سے ایمپورٹنٹ جو چیز ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹونٹی ٹونٹی ون میں اگزامس لی ہیں کلاس ٹینت کی جیسے کی کچھ کلاس ٹیسٹ ہوتے ہیں یا ہم ان کو پری میٹم بول دیں جو میٹم اگزام کے پہلے ہوتا ہے پھر میٹم ہاف ایل اگزام ہوتی جیسے ہم میٹم اگزام بھی بولتے ہیں اور پھر جو میٹم اگزام کے بعد ہوتا ہے جیسے ہم پوس میٹم بھی بولتے ہیں کئی سارے سگوز کئی سارے پوس میٹم کی لے گے ڈائریکٹلی پری بورٹ اگزامینیشن لیتے ہیں کئی سارے سکوز میں پری بورٹ اگزامینیشن one پری بورٹ اگزامینیشن two پری بورٹ اگزامینیشن three لی جاتی ہے سو سیو اسے ایستی نے اس سے ریلیٹیڈ یہاں پہ ساری چیزیں منشن کری ہوئی ہیں سو ہم سیدھے چلتے ہیں and point number eight ons 8 and 9 slipthree دیا گیا ہے سرکولر کے اندر so point number 8 میں دیا گیا ہے the evidence towards the performance of the students in the internal tests or exams conducted by the school should be documented student wise and maintained in secure manner so آپ نے جتنے بھی exams لیے ہیں ان سے related جتنے بھی documents documents کی بات کریں so آپ کہہ سکتے ہیں کہ students کی جو copies ہیں جو exam کے بعد students سے آپ کو submit کری ہوگی چاہے online submit کری ہوگی offline submit کری ہوگی so وہ آپ کو سمال کے رکھنی کیونکہ یہ verification کے لیے جو آپ marks دے رہے ہیں وہ آپ کو ہو سکتا ہے cbsc جب آپ سے مانگے تو آپ کو show کرنا پڑے گا cbsc کیسے مانگے گا وہ ہم آگے discuss کریں گے as per the information collected from the schools through regional offices of cbsc school have conducted different types and numbers of test exams so سبھی سکولوں میں اس طرح کی category کی جو tests اور exams وہ conduct کرائے گئے ہیں اب ان کو کیسے آپ use کریں گے وہ آپ کو میں ایک excel sheet کی طرح دکھاؤں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سبھی اسکول والے جو data maintain کرتے ہیں through ہی وہ سارے calculation کریں گے so میں یہاں پہ آپ کو excel کے through اس طرح سے calculation کرنا ہے وہ دکھانے والا ہوں جو کی سب سے زیادہ important ہے اور آپ کو کسی اور ویڈیو میں نہیں ملے گا ٹھیک ہے so یہ in in exam کے بارے میں دیا ہوا ہے اب point number 10 پہ دیکھ لیتے ہیں in case school have conducted more than one test or exam اب اگر جیسے کی مان لیجے آپ نے جو pre board exam ہے وہ 1, 2, 3, 3 pre board exam لیے اور ساتھ میں course mid term بھی لیے mid term کے بعد کی exam تو ہم اس کو کیسے use کریں گے ٹھیک ہے for example if a school has conducted 2 اور 3 pre board exam it may be decided to take an average of 3 exam or take the best performance in the 3 tests or given a weightage to each exam as considered suitable so آپ weightage بھی decide کر سکتے ہیں 3 exams میں سے 3 pre board میں سے آپ ان کا best بھی نکال سکتے ہیں آپ ان کا average بھی کر سکتے ہیں so یہ CPSC نے آپ کو بولائے کہ آپ جس طرح سے کرنے سے آپ کیسے کریں بٹ اگر آپ ان میں سے کوئی ایک process use کرتے ہیں اگر آپ average use کرتے ہیں تو آپ کو ہر subject کے لیے پھر جہاں تاکہ average ہی use کرنا پڑے گا یا پھر جس طرح سے ٹھیک ہے سو یہ criteria آپ decide کر سکتے ہیں CBSE نے ایک اور چیز آپ کو بتائی ہے کہ آنے والے سمجھ میں وہ اس چیز سے related کچھ workshops بھی لیں گے اور ان workshops میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں کیسے کرنے ہیں تو آپ اس کے لیے مت گھب رہیے ٹھیک ہے تو ہم point number 12 پہ ہیں یہاں پہ CBSE نے کچھ anexors بھی دیئے ہوئے ہیں ان anexors کو آپ کو ساتھ ہی ساتھ بناتے ہوئے چلنا ہے جب آپ اپنی committee تیار کر لیں گے committee بنانے کے لیے آپ سبھی کو پتا ہے کہ جسے school میں committee بن رہی ہے ان کے principal ان کے پانچ teacher جس میں کی math science, social science اور language کے teacher رہیں گے ہندی اور انگلیش کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ باہر کے school کے دو teacher آپ کو committee میں include کرنے پڑیں گے جو کہ class 10th کے teacher ہونے چاہیے اپنے school کے class 10th کے teacher اور باہر کے school کے class 10th کے teacher ایسے school کے teacher جہاں پہ آپ کے school کے teacher نہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے school کے teacher committee کے member نہیں ہو ایسے school میں سے آپ کو دو teacher کو اپنے school میں committee member چوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ committee member کو سارے چیزیں ڈیٹیل میں رکھنے رہے گی کہ بچوں نے exam میں participate کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے تو کس reason سے نہیں کر رہا ہے اور اگر آپ marks دے رہے ہیں تو آپ کی اس basis پہ marks دے رہے ہیں وہ سارے چیزیں آپ کو mention کرنے پڑے گی assessment standardization as marks will be allocated to school level they will be strictly not be comparable across schools due to the variation in the quality of question paper ٹھیک ہے so standardization ہونا چاہیے یہاں پہ standardization کرنے کے لیے کیا کرا گیا ہے کہ آپ کو previous 3 سال کے overall percentage کے according اپنے marks کو maintain کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ چیز کیا ہوتی ہے یہ چیز آپ کو تب سمجھ میں آئے گی اگر آپ کے last 3 year pass out students ہیں یا پھر last 2 year کے pass out students ہیں یا پھر last 1 year کے pass out students ہیں تو آپ کو اپنا جو overall average last میں آپ کا بنے گا جو آپ سارا calculation کر لیں گے 2021 کا تو آپ کو اپنے overall average سے match کرنا ہے جو آپ کے past 3 years کے ہیں ٹھیک ہے اور past 3 years میں سے جو بھی highest ہوگا جیسے مان لیجے 17-18 میں آپ کا total overall average class 10th کا 72% تھا 18-19 میں 74% and 1920 میں 71% 80-19 کا 74% ہے اس سے زیادہ اس سے زیادہ آپ کا 20-21 کا average آنا چاہیے class 10th کا وہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اتنا آپ کا ہو سکتا ہے so the selected year will be the reference year for the school and each subject the school will have to follow a broad distribution of marks which will be based on the performance of the reference year by that school and that subject اب یہ broad distribution ہے یہ کیا ہے تو یہ آپ کو ملے گا نیچے جو nxj nx result اور یہ class 10 2021 result ٹھیک ہے سو یہاں پہ number of students 200 لئے ہیں ٹھیک ہے اور suppose کریے کہ یہاں پہ کچھ آپ calculation ہوا تھا 5 main subject کا انہوں نے جو overall average نکال تھا 66% تھا average marks in mathematics 60 ھوٹا ٹھیک ہے similarly یہاں پہ average marks assessed in mathematics 62 size main subject less than or equal to 66 ہو ھنا چاہیے ٹھیک ہے 66 سے زیادہ آپ کا average ہے وہ نہیں جائے اور اس طرح سے آپ criteria maintain ہو چاہیے اس سمیں کے آپ کے بچے سے scale رہے گا اور اس سمیں 2021 میں آپ بچے ہیں جو students ہیں آپ کے school کے اس طرح سے total distribution ہوگا broad distribution ٹھیک ہے اور اس میں انہیں بتا دیا گی average marks کتنے ہونے چاہیے مطلب maths کے subject میں جو average marks ہونے چاہیے اگر وہ 20 22 62 تھے جب آپ نے اس کو reference here رکھا تو یہ 2021 62 plus 2 64 تک جا سکتا ہے اور minus 60 تک جا سکتا similarly یہ nxz 2 nxz 1 میں جو rules ہیں وہ دیئے ہوئے ہیں nxz 2 میں آپ کو rational document ہے جو آپ fill up کرنا رہے گا جب committee بناتے ہیں اس کے بعد marks entry کرتے ہیں marks distribution کرتے ہیں marks جو بھی آپ creation کرتے ہیں اس کے لئے پورا nxz 2 fill کرنا پڑے nxz 3 میں انہوں نے ایک example لے کے بتا ہوا ہے ٹھیک ہے اور nxz 4 میں آپ time schedule دیا ہوا ہے ایک اور بات ہے کہ آپ کے پاس last year کے data نہیں ہے تو اس کے لئے cbs portal open کرے گا آپ last 3 year کے last 3 year کے pass out to students to data available کروائے گا دوسرے schools کا جو government schools ہیں ان کا data آپ reference کے لئے دے گا ٹھیک ہے وہ document کے اندر mention کر رہا ہو ہے یہ ساری چیزیں یہاں mention تھی ٹھیک یہ point number 14 جو ہے یہ assessment سے related ہے safe keeping of records آپ سارے records کو safe اپنے ساتھ رکھنا رہے گا all schools to seal the records of the students along with the rational document جو میں نے آپ کو بتا ہے under the signature of all the members اس میں سارے جگے پھر signature all the members کے وہ principal کی custody میں رہے گا verifiction of record cbac cbac of fill up کریں گے region office cbac cbc 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 data verify then action against non compliance non compliance against اگر کچھ action ہو گا سو وہ ساری چیزیں یہ mention کری گئی ہیں data once uploaded will be final data upload کرنے سے پہلے آپ sure ہو جائیے کہ جو آپ data submit کر رہے ہیں وہ final ہو جائے گا ٹھیک اگر کوئی candidate کسی assessment میں appear نہیں ہوا سال پر کسی بھی assessment میں appear نہیں ہوا سو اس کو آپ online offline telephonic یا اس کے پرانے record کو دیکھتے ہوئے اس کو assist کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اب یہ result of more than five subject اگر آپ کے school میں کوئی اور بھی subject ہے ٹھیک other subject ہے سے کر لینا ہے جیسے یہاں پہ دیا ہوا ہے the mean marks of the best subjects out of maximum allotted marks after conversion ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو choose کر لینا ہے اور وہ آپ کا 5th subject کے mark وہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے سو تین subject جس کے اندر آپ highest mark ہیں ان کو آپ لے لیں پانچ میں سے 3 subject جس higher سے اور پھر mean آپ نکال لیں گے اور وہ ماں کو subject کو allot کر دیں گے grace mark cbse c کے دورہ دیا جائے گا اگر ایک یا دو grace mark لگتا ہے cbse chriterion ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا یہ compartment examination کا دیا ہوا ہے continue class 11 جب تک آپ compartment exam result نہیں آجاتا تب تک آپ continue کر سکتے class 11 ٹھیک یہ اور سب سے last میں یہاں پر بتائے گیا ہے schedule of activities in exam 4 میں آپ سارے activities جو ہونے اس month کے اندر مائی سے لے جون میں ان سارے dates دی ہوئی ہے ٹھیک ہے کیا چیز ہونے والی ہیں اور support school کے support کے لئے یہ e-mail id دی ہے اگر آپ کو کوئی doubt ہوتا ہے تو پوچھ سکتے جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ mention کر رہا ہے cbc will organize the webinars to explain the policy and details schedule will be communicated soon so آپ بہت ہی جلد website یا پھر principles کے mail پہ webinars schedule communicate کرا جائے گا جس کے through آپ اپنے questions کو پوچھ سکتے frequently asked questions بھی website پہ upload ہوتے دیں گے اور بھی اگر آپ کوئی question پوچھنے جاتے ہیں تو آپ اس email id کے mail کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ committee member کے rules and responsibility of the committees ٹھیک ہے اور یہ پورا rational document ہے جو آپ کو fill up کر نا ہے and x number 2 اور اس کے ساتھ میں آپ evidence سامال کے seal کر principle کے schedule جو ki anex of four کے اندر دیا ہوا چلیے دوستو اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں suppose کر یہ آپ کے پاس کوئی data ہے آپ اس کو کس طرح use کریں گے اپنے school class 10 result بنانے کے 5 subject کے لئے جو out of 80 ہونا چاہیے suppose کریں یہ میرے پاس 3 بچوں کا data ہے میں آپ 3 بچوں کا اس لئے بتا رہا ہوں تا ki آپ ان ہی چیزوں کو جتنے بچے آپ کے school میں ہیں جتنے students کے class 10 کے ہیں ان result کے اوپر 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 اوپ اوپ اوپر 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 tricks جو میں یا آنے والے میرے ویڈیو میں جب آپ بتاؤ گا کہ اگر آپ کا جو average ہے وہ آپ کے last three year last two year last reference year کے برابر نہیں جا رہا ہے تو اس طرح پائے گا سپوز کریں یہ class 10 ہے پہلے student کا نام ABC دوسرے student کا نام EFG اور تیسرے student ایک exam ہوئی premittum جسے میں بول سکتا ہوں ایک exam ہوئی premittum ٹھیک جسے میں بول سکتے ہوں periodic test یا unit test اس کا مجھے لینا maximum 10 marks ٹھیک ہے سپوز کریں کہ آپ کا جو premittum ہوا ہے یہ ہوا ہے something 80 کا ٹھیک ہے یہ premittum مittum آپ کا ہوا ہے 80 کا ٹھیک سی مللللی یہاں پہ جو post مittum آپ کا ہوا ہے یہ بھی ہوا ہے 80 کا ٹھیک ہے یہاں پہ جو product test 1 ہے pre board یہاں پہ جو pre board 1 ہے یہ بھی ہوا ہے 80 کا اور یہ pre board 2 ہے یہ بھی ہوا ہے 80 کا ٹھیک ہے سو یہ آپ کے جو exams ہیں یہ ان کے نام میں نے آپ پہ لکھ دیئے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے اور یہ maximum obtained marks ہیں ٹھیک ہے out of 80 کتنے marks جو ہیں ہر student کو ملے ہیں سپوس کر یہ سو آپ کے پاس ہے سب سے پہلے product test یا پھر unit test ٹھیک جس کے out of 10 ہونے چاہیے ٹھیک آپ کے پاس out of 80 ہے پھر آپ کے پاس mid term جس کو ہم half mid term بولتے سو اس کے ہونے چاہیے out of 30 پھر آپ کے پاس یہ پہ ہے mid term پھر آپ پاس پہ ہے periodic پھر آپ کے پاس پہ post mid term ٹھیک mid term کے بعد میں یہاں پہ آپ کے پاس ہے post mid term pre board one and pre board two آپ کے عزام میں سے صرف ایک ہی mark چاہیے out of 40 چاہیے وہ بھی اور میں پاس out of 80 کے 3 ہیں یہاں تو میں best نکال لوں یہاں میں تینوں کا average نکال لوں ٹھیک ہے so میں check کرتا ہوں best نکالنے پہ مجھے اچھے marks دکھ رہے ہیں بچوں کی average سو میں اس طرح سے پھر آگے کا کام کروں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک نئی sheet بنالی ہے ٹھیک suppose کر یہ میں یہ بنالی ہے اور یہاں پہ میں نے یہ بچوں کا جو یہ میں نے ایک نئی sheet بنالی ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے میں نے یہاں سے data اٹھایا اور اسے میں نے یہاں پہ copy paste کر دیا ٹھیک ہے اور یہ جو تین چیزیں ہیں اسے میں نے یہاں سے اٹھایا ٹھیک ٹھیک اس کے بعد میں نے یہاں پہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ میں نے equal لگا اور میں یہاں پہ class 10 کے واپس sheet tab پہ گیا اور میں نے پہ P.O.M.T. کے اوپر کلک کرا so یہاں پہ آپ دیکھئے P.O.M.T. آگیا اسی طریقے سے میں اس کو drag کر دیا یہاں پہ آپ پہ آج چکا ہے اور اس کے اوپر لکھنے انگلیش لکھنے سے پہلے میں اس کے پاس میں لکھ دیتا ہوں best and average and best greater than average اس سے آپ پتہ پڑ جائے کہ آپ best average سے زیادہ ہے یا average best سے زیادہ ہے اب یہ آپ دیکھیں گے کی سمجھ میں آئے گا ٹھیک اتنا کرنے کے بعد میں نے اس کی اوپر یہاں پہ لکھ دیا ہے انگلیش آپ کو کچھ بھی پیپر پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جو آپ calculation بیس نکال 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 مجھ تین میں سے best چاہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ excel میں ایک formula ہوتا equal to large r a g e یہاں پہ آپ دینی ہے range to range ہے میری یہ 3 cell کی ٹھیک اور comma لگا کے one so یہ 3 میں سے 1 best آپ کو نکال کے دے 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 گا اگر آپ دیکھ سکتے ٹھیک ہے پہ یہاں پہ average کرنا ہے so میں یہاں پہ لگ average 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 میں مجھے range دینی ہے دیا یہاں پہ average ٹھیک اس کو میں نے یہاں سے zeros کو ختم کر دیا ٹھیک اس چیز سے میں نے جتنے بھی decimal سے remove کر دیا اب مجھے پتہ کرنا ہے best زیادہ ہے یا average زیادہ ہے best greater than average ٹھیک یہاں پہ آگیا true آپ کو دکھرا ہوگا کہ یہاں پہ 3 ایوریس سے زیادہ ہے ٹھیک ہے ایک چیز تو آپ کو سمجھ میں آگے کہ آپ کو چوتھی exam تھی ٹھیک ہے جس میں آپ pre board examination out of forty وہ آپ کو کون سا لینا ہے best جو آیا ہے ان تینوں میں سے ٹھیک ہے so آپ نے یہاں پہ best نکال لیا اس کو آپ نام دے سکتے ہیں pre board examination ٹھیک ہے so یہ تو ہو گیا english کے لیے ایسا ہی ہمیں کرنا ہے ہم نے یہ تینوں کو copy کر لیا پہ paste کر لیا پھر paste کر لیا پھر best ہے وہ آپ کو مل گئے ٹھیک ہے آپ کو سارے marks جائے گو یہاں پہ مل گئے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے similarly آپ یہ چیز کو copy کرنا ہے یہاں پہ نئی sheet بنانی ہے اس کا نام دینا ہے finalization final of class tenth ٹھیک یہاں پہ آپ کر دینا ہے paste جیس تین kolum میں آپ بتا دیتا ہوں periodic test ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ لگ دیا periodic test ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے لگ دیا how yearly ٹھیک اور اپنے یہاں پہ لگ دیا ہے آپ پہ لگ دیا pre board examination یہاں پہ لگ دیا pre board ٹھیک ہے یہ تین آپ کو data چاہئے ٹھیک اور ایک ہم یہاں پہ لگ دیتے ہیں total باقی جو آپ کے بچے وہ دو ہیں اس کو کر دی جی delete پھر similarly اس کو copy کر لی جی ٹھیک ہے اور اس کو center کر دی جی پہ یہ بنا جی جی ٹھیک ہے یہ پہ periodic test آپ کو 3 چاہیے انگلیش میں جی آپ کو یہ مل گئے ویسے copy کر ہندی میں دی دی آپ نے فیر max میں دی آپ نے فیر science میں دی آپ نے اور فیر اب یہ پہ آپ لگا دی دی sum ٹھیک sum میں لی جی 3 similarly اس کو copy کر یہ پہلے اس کو extend کر لی جی select کر copy 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 and copy ٹھیک یہ آپ کا ہو گئے 80 data format ready अब آپ کو کیا کر نا ہے product test आप کو لی na class 10th वाल data क्योंकि हम ने اس کو माना था ठीक है इस کو मने माना था product test के लिए इसको मैं कर देता हूँ orange इसको हमने माना था हाफ लिग लिए तो मैं कर देता हूँ green ठीक है similarly यहाँ पर हो जाए गा green यहाँ पर जाए ग्रीन यहाँ पर जाए ग्रीन यहाँ पर आपको उठाना है ठीक है और 80 को 10 और 80 को 30 में convert करना है यहाँ आये हम हमने जबाए equal यहाँ गए इसको ले लिए हमने यहाँ 70 आगया अब 70 को आपको क्या करना है करना है convert so convert करने के लिए आपको 75 कर दो इसको convert इस तरीके से तो यह हो गया अब आपको चाहिए दूसरा प्लास 10 में गए यह आउट आउट of 80 60 इसको भी करना है 60 इन्टू 30 डिवाइड बाए 80 यह हो गया 22.5 इसको भी ड्रैक कर दो ठीक है इसको भी overall कर दो ठीक है यह होगी अब आपको चाहिए 40 यह आपको मिलेगा यहाँ से जो yellow वाला ठीक है यह आपका orange यह आपका green आपने कर रहे हाँ पर equal sheet 1 पर गए करा click यह आगा 70 अब यह आपको 80 है इसको directly आप कर सकते हैं so divide by 2 कर दिया यह हो गया 36.5 इसको कर दिया आपने drag ठीक है यह आपको मिल गया out of 80 के marks जो क्यों हो गया आप poly इसको कर देते हैं ठीक है अब इसके बाद हम करते हैं सब सब फिल हम सारे pre-board के जो marks है हम इनको यहाँ से ले लेते हैं जो हमारी जो यह sheet है best of 3 वाली ठीक है सो हमने यहाँ से equal करा और हिंदी के marks उठाए ठीक है और इसको हमने कर दिया divide by 2 ठीक है divide by 2 so यह marks हमें यहाँ पर मिल गए है इसको हमने कर दिया है decrease जो इसके points है वो हमने decrease कर दिया है ऐसे ही हमने यहाँ पर equal करा best of 3 के अंदर गए match के marks ले लिये है इसको कर दिया है divide by 2 ठीक है और इसको हमने कर दिया है decimal decrease और इसे complete कर दिया similarly यहाँ पर हम गए best of 3 ठीक है science के marks लिये enter करा divide करा 2 ठीक है और इसको भी हमने decrease decimal कर दिया है और इसे हमने drag कर दिया ऐसे ही last जो है social science best of 3 इसको हमने select करा enter करा divide by 2 ठीक है और इसे भी हमने decrease कर दिया और हमने इसे drag कर दिया ठीक है तो आपके यह जो marks है pre-board के यह तो आपको मिल गए है best of 3 से ठीक है जो कि हमने देखा था यहाँ पर और फिर यहाँ 7 उठाते है periodic test 10 के marks ठीक है तो वापस हमने equal करा class 10 की sheet पर गए इसको यहाँ से select कर लिया है और हमने enter प्रेस करा तो यहाँ पर यह आ गया है इसको हमने कर दिया multiply by 10 और divide by 80 ठीक है और इसको हम पहले से ही decrease कर देते हैं तो इस तरीके से यह हो गया अब इसको हम उठा लेते हैं यहाँ पर 10 पर paste करते हैं यहाँ पर देखते हैं हमें कौन सा column मिला है हमें मिला है L4 column और हमें चाहिए maths के लिए M4 column ठीक है तो हम इसको कर देते हैं M4 column ठीक है तो यह हो गया इसको हमें मीचे drag कर दिया फिर यहाँ पर हमने इसे copy कर लिया इसे यहाँ पर हमने paste कर दिया यहाँ पर देखते हैं कौन सा column मिला है Q4 और हमें चाहिए R4 तो हमने इसको R4 कर दिया है ठीक है यहाँ हमें मिल गया out of 10 similarly हमें social science में चाहिए इसको हमने copy करा paste करा ठीक है यहाँ पर हमें column मिला है V4 हमें चाहिए यहाँ पर W4 तो हमने इसको यहाँ पर double click करके लिया है W4 तो यह हो गया है हमें column मिल गया अब क्योंकि आपको पता है कि इन सारे column के पास में इनका half value वाला column भी है तो आप इसको just 30 और इसको इस तरीके से drag कर दीजे इसको यहाँ पर करिए इस तरीके से drag double click करिए इसको नीचे track कर दीजे ठीक है similarly इसको यहाँ से copy करके यहाँ paste इसको कर दिया 30 और इसको कर दिया हमने drag ठीक है तो यह आपके सारे जो data है वो fill up होगा है और आपको out of 80 जो है वो मिल चुका है ठीक है अभी जो आपको total मिला है अगर आप इसको एक ही जगे पर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर दीजे एक और sheet ठीक है new sheet और final marks for checking कर दीजे ठीक है और यहाँ से आप copy कर लीजिए जल्दी से यह role number और नाम ठीक है यहाँ पर आप लिख दीजिए English Hindi Math Science और Social Science ठीक है तना गरने के बाद आप इसको select कर ये border बना दीजिए पूरे को select कर ये center align कर दीजिए और ये उपर वालों को bold कर दीजिए अब यहाँ पर आप click कर दीजिए और final में जाईए और total के उपर enter कर दीजिए यहाँ पर आप जाईए equal कर दीजिए final class strength marks out of it ये शीट पर जाईए total पर कर दीजिए enter कर दीजिए equal कर दीजिए इस पर जाईए total पर कर दीजिए enter कर दीजिए फिर equal फिर total और enter फिर equal फिर यहाँ पर total के उपर enter अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये total बड़ा जीब आया आप आपर से आप आईए इसको select कर ये format पर enter कर ये यहाँ पर आईए अब ये total जो आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है अब आपको क्या करना है इन सब को select करना है और इनको नीचे की तरफ ड्रैक करना है आपको ये सारे values जाएं वो मिल जाएंगे तेक है इसका bold आप हटा दीजे आपको चाहिए थी आपके result के लिए तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कुछ जो problem है वो resolve हुआ हो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए इसे शेर करिए ज़्याद से ज़्याद लोगों तक इसे पहुचाईए ताकि वह भी अपने स्कूल के work को आसानी से कर सकें और इस excel का जो मैंने process आपको बता है अब दूसरी बात रह गए कि आपको चेक करने कि आपका यह जो आपका रिजल्ट आया है या आपके पुराने year से कहीं ज़्यादा तो नहीं आया है क्योंकि हमें चेक करना है कि हमारे last year का जो maximum जो रहेगा result उससे बराबर यहां उससे कम चलेगा उससे जादा नहीं चलेगा तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा और कोशिश करता हूं कि एक दो दिन में मैं उस वीडियो को आपके सामने मैं लेक्या हूं कि भी अगर हमारा last year का जो यह last year का जो भी हमारा best reference रहेगा उससे मैं आपको compare करके बताँगा कि किस तरह से आप कर सकते हैं तो इस वीडियो को जुरूर शेयर करिए लाइक करिए और लोगों के साथ इसे शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आने वाले वीडियो में आपको यह भी बता पाहूं कि अगर आपको अपने reference year से इसका average match करना है देखना है कि reference year से ज्यादा तो नहीं हो रहा है overall जो average वह बराबर यह कम आ रहा है कहीं ज्यादा तो नहीं आ रहा है क्योंकि अगर ज्यादा आएगा तो आप उसको manage किस तरीके से करेंगे CBS से उसको accept करेगा कि नहीं करेगा पोर्टल पर आपको क्या समझ से आने व तरीके से निकाल सकते हैं जैसा कि मैंने यहाप आपको निकाल के बताया है ठीक है दोस्तों सुफिर मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए टूट्रोल में तब तक आप अपने डेटा को इस तरीके से manage कर लीजिए ताकि आपका जो almost काम है वो complete हो जाए और आप जल्दी से ज एक एक्जाम को तीन बार करवाया जाती है जैसे प्रीबोर्ड एक्जाम जो होती है कई स्कूलों में तीन बार कराया जाती है प्रीबोर्ड वन प्रीबोर्ड टू प्रीबोर्ड ती और इस बार तो खाफी ज्यादा टाइम था तो कई स्कूल ने बहुत सारी प्रीबोर्� مارک زیادہ ہے یا ایوریج مارک زیادہ ہے اس کنڈیشن کو لگا کے ٹھیک ہے سو یہ سیمپل جو ڈیٹا ہے یہ میں کوشش کر ہوں میں میری ویڈیو کے جو ڈسکرپشن ایریا رہتا ہے وہاں پہ اس شیٹ کی میں لنک آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں سو یہ جو شیٹ ہے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میرے ڈسکرپشن سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو چلیے پھر سے ملاقات ہوں ہوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں نئے ٹوٹول کے ساتھ میں تب تک کے لئے stay safe